سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پی اے سل میں انٹی کرپشن کورٹ کے خلاف ورزی اسلام آباد یونائٹیٹ کے اوپنرز شرجیل خان اور خالد لطیف معتل کر دیے گئے ہیں دونوں کھلاڑیوں کی معتلی کے بعد تحقیقات جاری ہیں پی اے سل میں انٹی کرپشن کورٹ کے خلاف ورزی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیٹ کے اوپنرز شرجیل خان اور خالد لطیف معتل کر دیے گئے ہیں دونوں تلاروں کی موتلی کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع بھی کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید تحقیقات بھی کی جا رہے ہیں تحقیقات جاری ہے کمیٹی بنا دی گئی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں پی ایسل میں انٹی کرپشن کوٹ کی خلاف فرضی کی گئی اسلامباد یونائٹڈ کے اوپنر شرجیل خان اور خالی لطیف کو موتل کر دیا گیا مزید تفصیلات جاننے کے اپنے نمائندے محمود ریاض سے محمود ریاض کہیے گا تحقیقات جاری ہے کہاں تک پہنچی ہے تحقیقات یقیناً ابھی تک تو یہ وہ تحقیقات کا آغاز نہیں ہوا ہے شرجیل خان اور خالی لطیف ہماری اطلاعات کے مطابق رات گئے جو ہے وہ لہور پہنچ گئے لیکن ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئیں یا تو ان کو انسی ایک ایڈوی میں رکھا گیا یا کہاں رکھا گیا لیکن جو پاکستان کرکٹ اور خاص طور پر پی ایسل کی طرف سے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں پی سی بی نے تحقیقات کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کرنے کا جو فیصلہ کیا اور کچھ اور کھلاڑی بھی جو ہیں جو کہ سسپیکٹ ہے اور ان سے بھی تحقیقات شروع ہو جائے ہم بتا دیں کہ پی سی بی کا جو اپنا انٹرنل جو ایک انٹی کرپشن یونٹ وہ انتہائی سخت ہے جس کے اندر پاکستان میں جو مقتدرہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے دو سابق افسران جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ کافی لوگ ہیں اور ان سے کافی پہلے سے ہی جو ہے وہ یہ دونوں سسپیکٹ ہے اور ہماری طلاب یہ ہے کہ آسٹریلیا کے بعد سے جو ہے یہ سسپیکٹ ہے جس کے خلاف ان دونوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور اب مزید کچھ کھلا رہی ہیں پی سی بی نے بڑا سخت ایکشن لیے کہ پی ایسیل کو بدنامی سے بتایا جائے اس لیے کہ آئی پی ایل میں یہی سب کچھ ہوا تھا جس کے بعد جو ہے خطرنات طور پر آپ نے دیکھا کہ آئی پی ایل کا کیا حال ہوا ہم آپس اس ٹیفے بھی دینے پڑے تو نجم سیٹھی اور شہریہ صاحب بھی کل جو کراچی آئے ہیں شہریہ صاحب انہوں نے بڑا سخت بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جی زیرو ٹارگلنس ہے اور ہم پرداشت نہیں کریں گے ایک فلائٹ میں آتے ہوئے شہریہ صاحب نے قال لطیف اور شرجیل خان سے کسی قسم کی کوئی بات کی ہوئی کل رات اور صبح رات گئے بھی ہمارے کچھ بہت اہم پاکستان ٹیم کے جو ارکان ہیں اچھا محمود ریاض ابھی تحقیقات ہوں گی کمیچی بنا دی گئی ہے معاملات زیر غور ہیں اس کا دائرہ بھی مزید وسیع کیا جانے کا امکان ہے کچھ مزید کھلاڑیوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال نہیں ہوئی ہے پاکستان سپر لیگ ایک اچھا نام اس کی مقبولیت سے کون خائف ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے یقینا پاکستان نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو پی ایسیل کا پہلا ایڈیشن کرائی تھا اس کو بہت زیادہ کامیہ بھی ہوئی تھی جس کے بعد دوسرا ایڈیشن ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا پر میں جتنی لیگز ہوتے ہیں جہاں پر پیسے کے معاملات ہوتے ہیں ماہ پر کھلاڑیوں کو خاص طور پر بنگلہ دیش جو پریمن لیگتی ہے اس سے بہت زیادہ شکایت کی لیکن عبداللہ پاکستان نے جو پہلا ایڈیشن کرائی ہے اس میں بھی ہنڈیڈ پرسنٹ جو کھلاڑیوں کی پیمنٹس ہوئیں کوئی تنازہ رقم کے حوالے سے سامنے نہیں ہے دوسرے ایڈیشن میں بھی اور اب جو پی سی بی کی جو بیٹنگ ہوئی ہے پی ایسیل کی جس میں کہ چیٹی صاحب دیتے اور شہریہر خان دیتے اس میں تقریباً انہوں نے راجی کر لیا تھا کہ جو فائنل جو ہے وہ لاہور میں ہوگا اور کھلاڑی جو فرنچائز مالکان تھے انہوں نے بھی کہا تھا تو یقیناً اس کو ایک بین الاقوامی سازش بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو سک بھارت جیسا ملک جو ہے جو نہیں چاہتا چاہے وہ بک تھری ہو کہ پاکستان کے اندر جو انٹریشنل کرکٹ کا روائیول ہو تو اس کے تانے بانے صرف پاکستان تک ہی نہیں رہنگی جو بکیز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ دبائی سے بھی ہے ان کا تعلق گمبے سے بھی ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ ساؤت افریقہ سے بھی ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ پاکستان کرکٹ کی اس ٹیم بہت زیادہ پرانی باتیں ہیں تو یہ سب چیزیں جو یہ طاقت ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں ہیں اور ان کا لکتہ نظر صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کو تباہ کیا جائے احمد ریاض اس بارے میں اپ ڈیت کرنا کے لیے بہت شکریہ آپ کا